ویلکم بیک ٹو می چینل وہ ضبوط لاکھ لگے چینل سے باندھ دیتا اور برفیلے دریاء میں کو جاتا جیل میں بند ہو جاتا پانی کے لاکھ والے ٹینک میں بند ہو جاتا رسیوں سے لٹک جاتا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب کی امیدوں کے گینسٹ باہر آ جاتا سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ یہ اس نے کیسے کر لیا اور طور وہ بندوق کے سامنے کھڑا ہو کر گولی مو سے پکڑ لیتا توب کے سامنے خود کو باندھ کر کھڑا ہو جاتا اپنی قبر کو دعا کر اس میں چلا جاتا اور پھر سے لوگوں کو حیران کر کے خود کو ازاد کروا کے زندہ سلامت ان کے سامنے آ جاتا ایک دن تو اس نے ہاتھی کر دی جیتے جاگتے ہاتھی کو لوگوں کی اندازوں کے سامنے غائب کر دیا مطلب وہ آدمی پاگل تھا پورے کا پورا پاگل اسے موت کا کوئی خوف نہیں تھا وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سارے میجیکل ٹرکس کرتا جو کوئی عام انسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ وہ دو تھا جب ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ جن کا یوز کر کے وہ ٹرکس کرتا بڑے بڑے بادشاہ پولٹیشنز اس کے فین تھے تو ہیری ہڈینی اصل میں تھا کون اس کی زندگی کی کہانی کیا ہے کیا واقعی وہ رہانی طاقتوں کی مدد سے بوتوں کی ہیلپ سے میجیکل ٹرکس کرتا تھا یا اس کے ٹرکس بہت کمال کے تھے یہ سب ہمیں آگے کہانی میں جا کر پتا جلے گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں فلم شروع ہوتی ہے تو ہم ایٹین نائنٹی سکس کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہڈینی اور اس کی بیوی جادو کا ایک کرتب دکھانے کے لیے آتے ہیں مگر جب ہڈینی دیکھتا ہے کہ وہ جس جگہ پرفام کرنے آئے ہیں وہ ایک بشیالے ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے مگر اس کی بیوی بیس اسے کہتی ہے کہ ہم نے ایڈوانس پیسے لے لیے ہیں اب ہمیں پرفام تو کرنا ہی پڑے گا جہاں بیس اعلان کرتی ہے کہ ہڈینی خود کو ہتکڑیوں میں باندھ کر چھوٹے سے سوٹ کیس سے نکل کر دکھائے گا وہاں بیٹھے ایک پولیس والے کو لگتا ہے کہ ان کی ہتکڑیاں نکلی ہیں اس لئے وہ اپنی اصلی ہتکڑیاں انہیں دیتے ہیں تاکہ ہڈینی کوئی چیٹنگ نہ کر سکے اور ساتھ میں پولیس والا یہ بھی کہتا ہے کہ اسے سوٹ کیس کے اندر جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسے سب کے سامنے کھول کر دکھائے بیس کو لگا کہ وہ انہیں نہیں کھول پائے گا مگر ہڈینی ان ہتکڑیوں کو ایک پن کی مدد سے کھول دیتا ہے جسے اس نے اپنی بیٹ میں چھپا رکھا تھا سب ہی لوگ اس کے لئے تالیاں بجا رہے تھے اسی دن ہڈینی نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ کی عام جادوگار نہیں ہے بلکہ اس نے خود کو اس کے اپارٹس کا نام دیا جسے کوئی قید نہیں رکھ سکتا اس کے بعد 1886 کا وقت دکھایا جاتا ہے جب ہڈینی چھوٹا تھا اس نے اور اس کے بائی نے میلے میں ایک جادوگار کو جادو کرتے دیکھا تھا جس کے بعد ہڈینی نے بھی اپنے چھوٹے مٹے جادو کر کے پیسے کمانے لگا تھا ان کے ڈیڈ ایک چارج میں پادری تھے مگر اس گاؤں میں چھے سا رہنے کے باوجود وہ وہاں کی زبان نہیں سیکھ سکے جس کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور اس وقت ہڈینی کو پیسوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا 24 میں ایک دن وہ بیس کو میلے میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا وہ بیس کو شادی کا کہتا ہے اور وہ مان بھی جاتی ہے اب اس کے بعد دونوں شادی کر لیتی ہیں کیونکہ ہڈینی ایک جہودی تھا اس لئے بیس کو ہڈینی سے شادی کرنے پر اس کے گھر والے اسے گھر سے نکال دیتے ہیں وہ دونوں شادی کے بعد شہروں میں گھوم گھوم کر اپنے جادو کے کرتب دکھایا کرتے تھے اس کے بعد ہڈینی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بائیس میت بہت سارے اور لوگ اس کے ہڈکڑی والے جادو کو کپی کرنے لگے ہیں تو یہاں ہڈینی کو احساس ہوتا ہے کہ جلد ہی لوگ اس کے اس جادو سے اکتا جائیں گے اسے اس سے کچھ ہٹ کر کچھ بڑا کرنا ہوگا اس کے بعد ہڈینی ایک جیل میں جاتا ہے اور پولیس والوں کو اس جیل میں رکھنے کے لیے پیسے بھی دیتا ہے ہڈینی کی ایک خاص بات تھی کہ وہ جس کسی کو بھی چیلنج کرتا تھا اسے خود کو ایک زوردار مکہ مارنے کا بھی موقع دیتا تھا پولیس والا ہڈینی کو جیل میں ڈال دیتا ہے جب وہ کچھ دیر بعد واپس آتا ہے تو ہڈینی وہاں سے غائب ہو چکا تھا اس کے اس کرتب کو اس وقت کے بڑے بڑے اخباروں میں چھاپا گیا جس سے وہ بہت مشہور ہو گیا ہڈینی کی ماں کو اس پر بہت فخر تھا وہ اس پر چھپے سب ہی اخباروں کو اپنے پاس رکھتی تھی اس کے بعد ہڈینی جیم کولنز نام کے ایک بندے سے ملتا ہے وہ بہت ہی انوکھی چیزیں بنانے میں ماہر تھا وہ اسے اپنی چیزیں دکھاتا ہے جس کی مدد سے وہ ڈیفرنٹ میجیکل ٹرکس کر سکتا تھا ہڈینی اسے متاثر ہوتا ہے لیکن وہ اسے ایک اور سوال کرتا ہے کہ کیا وہ ایک ہاتھی کو غائب کر سکتا ہے جس کا جیم جواب دیتا ہے کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں تو ہڈینی اسے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے جس کے بعد ہڈینی اسی طرح کا جادو چیکاگو کی جیل میں دکھاتا ہے اسے ڈیر سارے پولیس والوں نے گیر رکھا تھا جیسے ہی اسے تھوڑی دیر کے لیے اکیلہ چھوڑتے ہیں وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ مشہور ہو گیا تھا امریکہ میں تقریباً سب ہی اسے جانے لگے تھے جب ملٹری انٹیلیجنس کو پتا چلتا ہے کہ ہڈینی امریکہ کے صدر سے بھی زیادہ پیسے کماتا ہے تو وہ اس کے اوپر نظر رکھنے لگے تھے یہ وہ وقت تھا جب انگلینڈ اور امریکہ دونوں مل کر جرمنی کی جاسوسی کر رہے تھے اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ہڈینی اپنے میڈک شو کے لیے جرمنی جا رہا ہے تو وہ فوراں اسے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جرمنی کے خلاف ان کے لیے جاسوسی کرے کیونکہ وہ ایک جادوگر تھا اور کسی کو بھی اس کے اوپر شک نہیں ہوتا اس کے بدلے وہ اسے امریکہ کی نیشنلٹی دینے کے لیے بھی تیار تھے جو ہڈینی کا بچپن سے ایک خواب تھا جم نے ہڈینی کو پانی کے چھلاوے والی ٹرک کے بارے میں بتایا تھا لوگ جب اس ٹرک کو دیکھتے ہیں تو ان کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں اور وہ زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں لیکن یہاں لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اس میجک ٹرک کی پریکٹس کرتے وقت ہڈینی مرتے مرتے بچا تھا اس کے بعد وہ جرمن ایمپیرر کو اپنے جادو کا کرتب دکھانے جاتا ہے پر جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ٹرک سے ایمپیرر بور ہونے لگی ہیں اس لئے ہڈینی اب انہیں بہت مختلف قسم کا اوخہ تناک ٹرک دکھانے والا تھا وہ بندوق کی گولی کو دانتوں سے پکڑنے والا تھا یہ جادو اس وقت یعنی نائنٹین سکس میں بہت ہی خاص تھا اس لئے کیونکہ اس وقت جس کسی نے بھی اسے کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب بھی اسے کرتے وقت مارے گئے تھے یہاں ایمپیرر کچھ پریشان ہو گیا تھا جب اس کا سپائی ہڈینی پر گولی چلاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈینی نے سچ میں اس گولی کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا تھا یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے تالیاں بجاتے ہیں یہاں سب کے سب لوگ اسے ایمپریس ہو گئے تھے ہڈینی جرمنی میں کچھ وقت کے لئے رکھتا ہے اور اس کے بعد میمان وازی کے لئے ایمپیرر اسے اپنی فوج سے ملاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ جنگ کے لئے بڑے بڑے للاکو جہاز بنا رہے تھے اور ان کے پاس بہت ہی خطرناک ویپنز تھے جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے ہڈینی یہ ساری باتیں امریکنز کو آ کر بتا دیتا ہے تاکہ وہ پہلے سے تیار رہیں ہڈینی اپنی مام کے لئے ایسی ڈریس کریتا ہے جسے صرف مہارانی کے لئے بنایا گیا تھا اور وہ اس کے اوپر سونے کے سکے برساتا ہے کیونکہ جب وہ غریب تھے تو ان کے دیر نے پیسوں کو کمی کی وجہ سے کبھی بھی ان کی خواہشیں پوری نہیں کی تو ایک دن بیس کو پتا چاہ جاتا ہے کہ ہڈینی گورنمنٹ کے لئے جسوسی بھی کہتا ہے بیس پرشان ہو جاتی ہے لیکن ہڈینی اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب اپنے ملک کے لئے ہے اور اس کے بارے میں کسی کو بھی کبھی بھی خبر نہیں ہوگی اس کے بعد وہ دونوں رشے جاتے ہیں اور ہڈینی وہاں کے شاہی لوگوں کو ان کی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کو کہتا ہے پھر چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو تو ہڈینی ان کے سامنے کچھ پرشیاں لاتا ہے اور اپنے خواہش چننے کا کہتا ہے تو جب وہ ایک پرشی چنتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جوائنٹ بیل کو بجانا جس کو پچھلے سو سالوں سے نہیں بجایا گیا تھا ایسا اس لیے کیونکہ اس بیل تک جانے والی سیڑیاں جل کر ٹوٹ گئیں تھیں اور اسے کھینچنے والی رسیاں بھی خراب ہو گئیں تھیں ان لوگوں کو لگا کہ ہڈینی یہ کبھی نہیں کر پائے گا پر جب انہیں گھنٹیاں بجنے کے وعد آتی ہے تو انہیں یہ کسی موجزے سے کم نہیں لگا اور اس شاہی گرینے کے سبی لوگ ہڈینی کے آگے اپنا سر جھکا لیتے ہیں یہاں ہڈینی اپنی روایت کے مطابق وہاں کھڑے ریسپیٹین کو کہتا ہے کہ وہ اسے مکہ مار سکتا ہے مگر ہڈینی کو اس بار درد محسوس ہوتا ہے اور وہ کسی کو بنی ہی بتاتا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کچھ باتیں چھپی رہیں تو اچھا ہے یہاں سے ہڈینی کو پتا چلتا ہے کہ رشیہ جپان پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ نائنٹین فور اور نائنٹین فائف کے جپان رشیہ جنگ کی بات ہو رہی تھی جو فیچر میں آگے جا کر لڑی جائے گی ہڈینی نے اپنے جادو کے ساتھ امریکہ کے لیے جاسوسی بھی کی ایک بار وہ کچھ سیکرٹ فائز کو چراتے ہوئے بال بال بچا تھا اپنے شو کے لیے ہڈینی جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا تھا اس کی وائف بیس کو اس کی فکر ہونے لگی تھی اور اب ان کے بیچ لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی ہڈینی کے ساتھ صرف یہی مسئلہ نہیں تھے نائنٹین فورٹین کے بعد لوگ میجک شو سے بور ہونے لگے تھے ایک وقت تھا کہ ہڈینی کے شو کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائے کرتے تھے اب اس کے لیے سو سے بھی کام لوگ تھیٹر میں موجود تھے اصل میں ہوا یہ کہ نائنٹین فورٹین میں چارلی چیپلن میڈل کلاس لوگوں میں بہت مشہور ہو رہا تھا کیونکہ چارلی کی فلمیں دیکھنے کے لیے لوگوں کو تھیٹر جتنی مہنگ کی ٹکر سکریدنی نہیں پڑتی تھی اس دور میں فلم میں بننا شروع ہوئیں تو لوگ فلم میں دیکھنے کو زیادہ پریفر کرنے لگے تو اسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر تمہیں ان حالات میں سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے شو چھوٹے تھیٹر میں کرنے پڑیں گے مگر ہڈینی نے تو کبھی چھوٹا سوچا ہی نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ اگر لوگ تھیٹر میں نہیں آرے تو کوئی بات نہیں ہے کیوں نہ وہ باہر جا کر اپنے شو کرے تو اب ہڈینی لوگوں کے اٹینشن واپس اپنی طرف کرنے کے لیے ایک نیا کرتب کرتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہونے والا تھا وہ اپنے آپ کو لوہے کی بیڑیوں سے باندھ کر لاکھ لگا دیتا ہے اور جمع ہوئی جیل کے اندر کو جاتا ہے وہ پانی کے اندر گرنے کے بعد اس جگہ سے بہت دور آگیا گیا تھا جہاں سے انہوں نے برف کو توڑا تھا اب اس تھنڈے پانی میں اس نے اپنی بیڑیاں بھی کھولنے تھیں لاکھ بھی کھولنے تھے اپنے سانس کو برقرار بھی رکھنا تھا ذرا سی گلتی سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن وہ تو ہڈینی تھا وہ لاکھ بھی کھولتا ہے اور پانی کے اندر سروائیب بھی کرتا ہے اور واپس تیرتا ہوا اس ہول والی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہاں سے باہر آ جاتا ہے ہڈینی کس طرح موت کے مو سے واپس آ گیا تھا یہ دیکھ کر لوگ پاگل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے اٹینشن پھر سے ہڈینی کی طرف آ جاتی ہے یعنی ہڈینی اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا اب ہڈینی اس اٹینشن کو اپنی طرف برقرار رکھنے کے لیے نینے ٹرک سوچنے لگتا ہے اب ہڈینی نے ایک سٹریٹ جیکٹ سے باہر نکلنے کی ٹرک بھی ڈھونڈ لی تھی اس جیکٹ سے کوئی بھی بار نہیں نکل سکتا تھا وہ بہت سٹرانگ تھی انسان کے بازو اس کے اندر پھس جاتے ہیں اور جیکٹ کو بند کر دیا جاتا ہے جس کو توڑ کر نکلنا بلکل ناممکن تھا لیکن یہ تو ہڈینی تھا وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے اس جیکٹ سے باہر نکلنے کے لیے اپنے ہاتھ کی ہڈیوں کو ڈس لوکیٹ کرنا ہوتا ہے جس میں اسے بہت درد محسوس ہوتا ہے مگر اس نے کبھی اپنے درد کو کسی کے سامنے نہیں آنے دیا بیس ہڈینی کو اس طرح ہر دن اپنی آپ کو خطرے میں ڈالتا دیکھا نراض ہو جاتی ہے اور اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے وہ سے یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنی لائف نہیں جی رہے تم صرف شوک کے لیے اپنی زنگی جی رہے ہو ہڈینی اس پر غصہ کرتا ہے کیونکہ یہی تو اس کا کام ہے وہ ایک اسکیپ آرٹس تھا نہ کہ کوئی سرکس کا جوکر مگر پھر بھی وہ بیس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ سے اس طرح کے شوز نہیں کرے گا اگرچہ ہڈینی نے خطرنا کرتب کرنے بند کر دیتے پھر بھی اس نے جو کچھ بھی کیا ہمیشہ بڑا ہی کیا ایک دن اس نے بہت سے لوگوں کے سامنے سٹیج میں کھڑا ہو کر ہاتھی کو غائب کر دیا جس کے بارے میں اس وقت بڑے بڑے اخباروں میں خبر لگی کیونکہ وہ ہاتھی دوبارہ کبھی نہیں ملا اس کے شوز بڑے بڑے لوگ دیکھنے آتے تھے اور انہی میں سے ایک تھا آرثر ڈائل شیر لیک ہومز کا رائٹر جو آگے چال کر بہت مشہور ہوئی اس کا مانا تھا کہ ہڈینی صرف ایک اسکیپ آرٹس نہیں ہے وہ جو کرتا ہے وہ کسی موجزے سے کم نہیں آرثر کو گوست پر اور سپیرچل پاورز پر یقین تھا ہڈینی کو یہ سب سون کا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اس نے شیر لیک ہومز جیسی لاجیکل بکھلی کی تھی اور اب وہ اس کے سامنے بینہ سر پیر کے باتیں کر رہا تھا وہ آرثر کو سمجھاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ محض ایک ٹرک ہے اس میں کوئی بھی جادو نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کچھ سپیرچل پاورز ہیں لیکن آرثر کو اس پر بلیف نہیں تھا اسے اور اس کی بیوی کو یہی لگتا تھا کہ ہڈینی کے پاس کچھ میسٹریلس پاورز ہیں اور وہ روحوں سے بات بھی کر سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈینی کی موم کی موت ہو چکی ہے یہ خبر سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایک وہی تھی جنہیں اس پر اچکین تھا ہڈینی کے بھائیوں نے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کسی بات کے لیے معافی مانگ رہی تھی مگر وہ کس بات کے لیے معافی مانگ رہی تھی یہ بتانے سے پہلے ان کی موت ہو چکی تھی جمعہ سے کہتا ہے کہ وہ تو روحوں سے بات کر سکتا ہے تو اسے ایک بار اپنی موم سے بھی بات کر لینی چاہیے مگر ہڈینی اسے اپتاتا ہے کہ روحوں سے متعلق اس نے جتنے بھی شوز کیے تھے بات کر پاتا اس کے بعد نائنٹین فورٹین میں ورڈ وائز شروع ہو جاتی ہے یہ لڑائی پورے چار سا جلتی ہے جس میں کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں ہڈینی نے جن رشنز کے سامنے اپنا میجک شو کیا تھا ان کے خاندان کے لوگوں کو ڈونڈڈونڈ کر مارا جا رہا تھا اور اس کی کی گئی جاسوسی امریکہ کے بہت کام آئی امریکن صدر نے اسے خود وائٹ ہاؤس میں چائے پلانے کے لیے بلایا تھا ہڈینی اب فلمیں بھی کرنے لگا تھا وہ اپنی فلموں میں کرتب کر سکتا تھا جو شاید چالی چپلن کبھی نہیں کر پاتا اس لئے آہستہ آہستہ ان دونوں کے فینز میں یہ بیعت سنے لگی کہ ان دونوں میں سے سب سے بڑا سپر سٹار کون ہے اتنا کامیاب ہونے کے بعد بھی ہڈینی اپنی مام کو ہی یاد کیا کرتا تھا ایک دن وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کی مری ہوئی مام سے اس کی بات کروا سکتے ہیں مگر پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ محض ایک چھلاوا تھا وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے وہ ان کے ٹرک کو پکڑ لیتا ہے ہڈینی خود میجیکل ٹرکس کرتا تھا بھلا اسے کون پاگل بنا سکتا تھا اس میں اور باقیوں میں فرق یہ تھا کہ وہ اپنے ٹرکس سے لوگوں کے دل بھیلاتا تھا انہیں خوش کرتا تھا اور وہ لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیلتے تھے ہڈینی میڈیا کے سامنے ان سبی لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اس کی مری ہوئی مام سے بات کروا دے گا تو وہ اسے دس ہزار ڈالر دے گا وہ اپنے اس دعوے کی وجہ سے مشہور رہتا تھا اسی سال اس نے بہت سارے لوگوں کا پردہ فاش کیا بیچ میں وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کا پرموشن بھی کیا کرتا تھا جس میں اس نے اپنے سبی ٹرکس کے پیچھے کا راز بتایا تھا اسے وہ دکھا کر لمبے عرصے تک پیسے کماتا رہا ہڈینی ان لوگوں کو اکسپوز کر رہا تھا جو لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے تھے ان سے جھوڑ بولتے تھے اور ان کے پیسے ہتی آتے تھے ہڈینی نے سب سے پہلے اپنی بک میں اپنے سو آرے میڈیکل ٹرکس کو اکسپوز کیا تو بلا وہ دوسرے لوگوں کو کیوں چھوڑتا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے دشمن بن جگے تھے ایک دن پارٹی میں آرثر اور ہڈینی ایک بار پھر سے ساتھ بیٹھے تھے آرثر کی بیوی کا دعویٰ تھا کہ وہ روحوں سے بات کر سکتی ہے مگر ہڈینی اندر ہی اندر اس پر ہنس رہا تھا اس کا مانا تھا کہ شرلک ہوم جیسی کتاب لکھنے والا آدمی ایسی بچگانہ باتوں پر کیسے بلیف کر سکتا ہے کچھ دیر بعد وہاں ایک عورت آتی ہے جو ہڈینی کے ہاتھ کو دیکھ ربطاتی ہے وہ جلد ہی مرنے والا ہے مگر ہڈینی ہنس کر اس کی باتوں کو ٹا دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک بر میسیز رائل کو بھی ازما کر دیکھ لنا چاہیے وہ سب ہی ایک بند کمرے میں جاتے ہیں اور میسیز رائل ہڈینی کی موم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اب یہاں ایسے فیل ہونے لگتا ہے کہ اس کی موم کی روح یہاں آ چکی ہے اور وہ بات کر رہی ہیں اور پھر پھر ہڈینی کے لیے ایک پیغام لکھتی ہیں ہڈینی ان کی باتیں سن کر رونے لگتا ہے کیونکہ میسیز رائل بلکل اس کی موم کی طرح باتیں کر رہی تھے مگر ہڈینی کو پتا تھا کہ میسیز رائل بھی باقیوں کی طرح ایک ڈھونگی ہی ہیں کل اس کا برڈے تھا اور ایک ہی چیز تھی جو اس کی موم کبھی نہیں بولتی تھی مگر میسیز رائل نے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا چم اسے کہتا ہے کہ پوری دنیا اسے شرلک ہومز کی بک کی وجہ سے ایک عظیم آدمی مانتی ہے اور اب وہ اتنا اوپر آ چکی ہیں کہ وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہیں کہ وہ بھی ایک عام انسان ہی ہیں اس کے بعد ہڈینی آرثر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی وائف جوٹی اور مکار ہے آرثر اپنی وائف کی بیستی برداشت نہیں کر پاتا اور ہڈینی کے پیٹ میں زوردار مکہ مارتا ہے جس کی وجہ سے ہڈینی کو چوٹ لگ جاتی ہے ہڈینی اس کے بعد انہیں بھی نہیں چھوڑتا اور پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ آرثر اس کی وائف روح سے بات کرنے کا ڈراما کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس نے اپنے انام بڑھا کر بیس ہزار ڈالر کر دیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے غلط ثابت کر سکے تاکہ وہ اپنی مام سے بات کر سکے ہڈینی کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے میڈیا آرثر اور اس کی وائف سے بہت سارے سوالات پوچھنے لگی تھی ہڈینی کی وجہ سے ان کی عزت خراب ہوئی تھی اس کے بعد ہڈینی ان کے جیسے ہی کئی جانی مانی ہسیوں کا پردہ فاش کرتا رہتا ہے اور ان میں سے ایک نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس دن وہ مر جائے گا تو وہ اس کی روح سے وہ بلوائے گا جو ہم بلوانا چاہتے ہیں ایک دعا ہڈینی اپنا میجک شو کر رہا تھا تو پانی میں جاتے ہی اس کا ایک پاؤں فریکچر ہو گیا تھا مگر پھر بھی اس نے کسی طرح اپنے شو کو پورا کیا ڈاکٹر اس کے پاؤں پر سیون ویکس کے لیے پلاسٹر لگا دینے کی ہدایت کرتے ہیں مگر ہڈینی کو تو ابھی اپنا شو کرنا تھا اس لیے وہ پلاسٹر نہیں کرواتا اور اسے اخبار سے پتا چلتا ہے کہ امریکن صدر نے ان لوگوں کو فنڈنگ دینے سے منع کر دیا تھا جو میجک کرنے کا روحوں سے بات کرنے کا ڈھونگ کرتے تھے شو کے بعد کچھ بچے اسے ملنے آتے ہیں جو اس کا سکیچ بنانا چاہتے تھے کچھ دیر بعد گورڈن وائیڈ ہیڈ نام کا ایک آدمی کمرے میں آتا ہے گورڈن ان لوگوں میں سے تھا جو ہڈینی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ اس نے آرثر کے خلاف بولا تھا وہ ہڈینی کے پیٹ میں ایک زوردار مکہ مارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مکہ سے سیدھا اثر اپینڈکس پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت درد ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے شو کو جاری رکھتا ہے مگر شو کے درمیان میں وہ زمین پر گر جاتا ہے جس کے بعد اسے ہرسپیٹل میں داخل کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر اس کا اپریشن کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ گورڈن کے اس مکہ کے وجہ سے ہڈینی کا اپینڈکس پھڑ گیا تھا جس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا تھا اور یہ انفیکشن لا علاج بیماری ہے خاص کر جب وہ انٹسٹائن میں ہو ہڈینی اپنے آخری دنوں میں اپنی وائیت سے کچھ باتیں کرتا ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ آخر تک ان کے خلاف لڑے جو لوگوں میں اندہ اعتماد یعنی توہم پرستی پھلاتے ہیں ہڈینی نے مرتے وقت اپنی موم کو اپنے سامنے دیکھا تھا اس کے ساتھ ہی دا گریٹ ہڈینی کی موت ہو جاتی ہے اس کی آخری ریچولز میں بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے اس کے جانے کے بعد کئی لوگ بیس سے ملنے آئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہڈینی سے اس کی بات کروا سکتے ہیں مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہڈینی نے بیس کو کچھ لفظ بولے تھے تاکہ اگر سچ میں رہن کی دنیا ہے تو وہ لفظوں کے ذریعے بس یہ پکا کر سکے کہ جس سے وہ بات کر رہی ہے وہ ہڈینی ہی ہے بیس نے ہر سال الگ الگ لوگوں سے باتیں کی مگر ان میں سے کوئی بھی ہڈینی کے ان آخری لفظوں کو نہیں بتا پایا جیسے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ہڈینی سچ کہہ رہا تھا رہوں سے بات کرنا ایک ڈون کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ہیری ہڈینی کی موت 31 اکتوبر 1926 میں ہوئی تھی اور اس دن کو نیشنل میجک ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے